مکشمندری یوگی عدیتنات دوارہ تال کندلہ میں نسی سی ٹریننگ گورپور اکادمی کا شنیوار کو شلان نیاز کیا جائے گا اس کے سمبت میں نسی سی کے اپر مہانشک میجر جنرل وگرم کمار نے بتایا کہ ہمارا نسی سی یوپی ندشالہ بھارت کا سب سے بڑا ندشالہ ہے اور گورپور نیپال بارڈر ایریا کو کور کرتا ہے شنیوار کو مکشمندری یوگی عدیتنات دوارہ تال کندلہ میں نسی سی ٹریننگ گورپور اکادمی کا شلان نیاز کیا جائے گا اس ٹریننگ گورپور اکادمی کے بننے سے کیڑٹس کی ٹریننگ اور سچارو روپ سے ہو پائے گی اسی کے ادھارڑ کے طور پر باقی دس گروپوں کے لیے بھی ٹریننگ گورپور اکادمی بنانے کا نیرنے لیا گیا ہے جس کا شبارم پروانچل سے کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ نسی سی میں سب سے مہتپور پریکٹیکل ٹریننگ ہے پڑھائی کے ساتھ پریکٹیکل ٹریننگ بھی مہتپور ہے تب ہی اس کا فائدہ ملے گا اس ٹریننگ سینٹر کے بننے سے پروانچل کے یوہوں کی پریکٹیکل ٹریننگ آسانی سے ہو جائے گی اس لیے میرا ماننا ہے کہ یہ ٹریننگ سینٹر ایک وردان کے روپ میں صفحہ ہوگا اس سے یوہ پیڑی اور آکرشت ہوگی ہمارا پریاس ہے کہ دیش کے یوہ کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے سکشم بنانا جو دیش کا یوہ دیش ہید میں کاری کر سکے اس سمجھ میں گورکپور نیس اوندتہ سے بات کرتے ہوئے نسی سی کے اپر مہادیشک میجر جنرل وکرم کمار نے کہا گورکپور میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یوپی نسی سی نیدیش آلہ جو ہے پورے بھارت کا سب سے بڑا نیدیش آلہ ہے اور گورکپور ہمارا بہت ایک اہم بورڈر ایریا کو دیکھتا ہوا نسی سی گروپ ہے تو یہاں پہ کل مانین مکہ منتری شری یوگی آدیتینات جی نے یہاں پہ نسی سی ٹریننگ ایکیڈمی کا شلہ نیاز کرنا ہے یہ پورے یوپی میں سبپرثم نسی سی ٹریننگ ایکیڈمی جو یہاں پہ اسٹیبلیش ہونی ہے اور اس ٹریننگ ایکیڈمی کے بننے سے جو کیلیٹس کی ٹریننگ ہے وہ اور سچاروں روپ سے ہو پائے گی اور اسی کا ادھارن لیتے ہوئے ہمارے باقی کے دس گروپ میں بھی ایسی ہی ٹریننگ ایکیڈمی بنانے کا پلان ہے تو اس کی شروعات شبارم یہاں پوروانچل سے ہونا ہے تو اسی کلیے ہم یہاں ہیں سب سے امپورٹنٹ جو نسی سیٹ کی ٹریننگ میں ہے وہ ہے پریکٹیکل ٹریننگ پڑھائی کلاس روم میں بیٹھ کے ککشا میں بیٹھ کے جتنی پڑھائی ہو جائے جب تک on ground جا کے ٹریننگ نہیں ہوتی تو اس ٹریننگ کا پورا پورا فائدہ نہیں ہوتا اس ایسی سی ٹریننگ ایکیڈمی کے بننے سے جو پوروانچل کے تمام جو یوہا پیڑی ہے ان کو ان کی جو پریکٹیکل ٹریننگ ہے وہ بہت سچارو روپ سے ہو پائے گی اور تمام جو بٹائلین گروپ ہیڈکوارٹرز بغیرہ ہیں وہ ایک جگہ پہ رہ کے ٹریننگ کو بہت بڑھیا طریقے سے اس کو منیٹر کر پائیں گے تو میرے ماننا ہے کہ یہ ایک وردان کے طور پر ہے جو پوروانچل کے یوت کو ملا ہے اور ہماری امید ہے کہ اس ٹریننگ ایکیڈمی میں ہونی والی کاروائی کو دیکھتے ہوئے اور زیادہ یوہا پیڑی آکرشت ہوگی انسی سی کی طرف اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انسی سی کا مول مقصد ہے یوہا پیڑی کو سکشم بنانا اپنے پیاروں پر کھڑے ہونے کے لئے اور دیش کے نرمان میں اپنا یوگدان دینے کے لئے تو میرے خیال سے اس کام میں ایک میل کا پتھر ساہبت ہوگی موسیقی